موضوع سامین اگرامی قدر گودشتہ ہفتے میں چند واقعات ایسے ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے جس سے ملتے جلتے واقعات کے اوپر ہم نے بہت مرتبہ شدائے احتجاج کو بلند کیا لیکن یہ واقعات دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں بجائے یہ کہ احتجاج اور بجائے یہ کہ معاشرے میں بقائے باہمی کے کلچر کو عام کیا جائے نفرت کی تاثب کی بنیادیں گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں معاشرہ بعض ذابطہ طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک دین پسند طبق ہے اور ایک انٹی اسلام طبقہ کھل کے سامنے آ چکا چاہے انٹی اسلام آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوں لیکن ان کی پشت پناہی آپ کو پتا ہے باہر کی کچھ طاقتیں باہر کی انجیوز پیسے کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے پورا پاکستانی معاشرہ معاذ اللہ اس غلیظ کلچر کا شکار ہے اسلام آباد کے اندر قائد اعظم محمد علی جنا یہ ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے سمبولک علامتیں ہوتی ہیں جان بوجھ کے عمدن اس جگہ کو اختیار کیا گیا جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہے کیوں اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں پہلے اسلامی ریاست کے بنیاد رکھنے والے ہیں ان کی تصویر کے نیچے ایک نیم برہنہ شوٹ کیا گیا جس میں ہم جنس پرستوں کی تندیم سے ریلیٹڈ ایک لڑکے اور لڑکی نے اور بعد جو روایات ان کے مطابق کئی لڑکوں اور لڑکیوں نے شوٹ گیا اور تقریباً برہنہ کس کی تصویر کے نیچے قائد اعظم محمد علی جنا کی اور کن اقوال کے نیچے جہاں پہ مذہب کو یقین کو اتحاد کو اور دینی مستحکم اور استحکام کو اور دین کو اسلام کو پاکستان کو بنیاد بنا کر پاکستان کی بنیادی اساس کو ذکر کیا گیا جس پہاڑ کے اوپر اسی پہاڑ کے نیچے ایک نیم برہنہ اوریاں فوٹو شوٹ کیا گیا اور اس فوٹو شوٹ کا مقصد پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا اگلے ہی دن کراچی ڈیفنس فیز سیون میں ایک گھر کے اوپر ہم جنس پرستوں کا جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لہرائیا گیا کیا ہم نے وطن عدید اس لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا یہ مقدس اور محترم جھنڈا جس کا سبد اور سفید رنگ اسلام اور اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے اس کے ساتھ گیز اور لیزبینز کا جھنڈا لہرائیا جائے گیز پرائیڈ کا جھنڈا لہرائیا جائے کہاں پہ ہیں قانون نافذ کرنے والے دارے کہاں پہ ہیں کیا پاکستان کا آرٹیکل دو اور پاکستان کا آئین اس بات کو اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان میں اسلام کی روایات کو پرموٹ کیا جائے گا اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا اسلامی نظام تعلیم کو پرموٹ کیا جائے گا یہ صرف کیا لکھی ہوئی باتیں ہیں آج پاکستان کے آئین کی دستور کی اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہاں پہ اسلام آباد کے اندر کہاں پہ کراچی کے اندر کہاں پہ فیس سیون کے اندر یہ جو کباحت ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ وہی سے شروع ہوئی ہے عورت مارچ سے یہ وہی جھنڈے آپ مجھے بتائیں کہانیاں بنائی جاری ہیں یہ جی جھنڈا غلطی سے لگ گیا ہے انہوں نے سمجھا یہ اولمپکس کا جھنڈا ہے یہ جھنڈا پاکستان میں آیا کیسے اس کا مینوفیکچرر کون ہے اس کو بنایا کس نے ہے آسانی سے پروپ کیا جا سکتا ہے یہ ڈرامے بادی یہ آگے سے بہانے یہ ہیلے ہوجتیں اس جوڑے کے اوپر بھی پرچا ہو گیا اس کو بھی گرفتار کیا جائے یہ ہم جنس پرستی عمل قوم لود کے حوالے سے آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ رکھ چکا ہوں اس کی سزا اللہ تعالی نے بھی اتنی سخت مقرر کی آسمان سے پتروں کی بارش کر دی پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ان کو زندہ جلانا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے حضرت علیہ اور حضرت ابو بکر سے یہ بات ثابت ہے ہم جنس پرستی میں جو لوگ ملوث ہوں ان کو قتل کیا جائے ان کو سنگسار کیا جائے ان کو چاہے زندہ جلا دیا جائے آپ اسلام کے اندر جو چیز منع ہیں اگر وہ مولوی کرے ہے وہ بھی بغیرت ہم جنس پرستی کا کام مولوی کرے آپ بڑا نشانہ بناتے ہیں اور لبرل اسی ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہیں آپ بڑے منافق ہیں آپ بڑے دوگلیں ہیں آپ کو تو یہاں ان بد کردار مولویوں سے ہوش ہونا چاہیے جو آپ کے نعرے کو پرموٹ کر رہے ہیں ادھر آپ انگلیاں ڈھاتے ہیں اور یہاں پہ ہم جنس پرستی کے جھنڈوں کو لہراتے بھی ہیں فوٹو شوٹ بھی کرتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ اسلامی ریاست ہے مقتدر حلقوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے لینا چاہیے ورنہ آئینی اور دستوری اور قنونی طور کے اوپر انشاءاللہ مسلمان ابھی پاکستان میں غیور ایسے زندہ ہیں ہم قنون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے لیکن احتجاج کرنے کا حق ہے رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کی شڑکوں پہ اس طرح کے غلیز اور گندے نعرے کوئی نہ لگا سکے اور دوسرا اہم واقعہ رہیم یارحان کے اندر آپ نے سنا آگا بڑا افسوسناک واقعہ ہے دل سے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں چند باتیں بھی کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں کو بالعموم اور دینی قیادت کو بالخصوص اقلیتوں کے مذبی جو عبادت خانے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بازابطہ طور پر عوامی ایویرنس بھی عوامی شعور کی بداری کی مہم بھی چلانی چاہیے میرے بھائیوں آپ کے سامنے مساک مدینہ ہی رکھ رہا ہوں آج کل یہی گفتگو ہے رسول اللہ نے تو یہودیوں کو بھی مدینہ کی ریاست کا ایک رکن تسلیم کر لیا تھا اگر کوئی پاکستان میں ہندو رہتا ہے تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے سو فیصد پاکستانی ہے اور دکھ اور افسوس ہے تاثب ہے یا تاثب کہیں یا جہالت کہ لیں اور قرآن کی اس آیت کے مصداقے والا یجری منکم شنانو کہ کسی قوم کی عداوک تمہیں اس بات کے اوپر انگیہ دنا کرے کہ تم عدل چھوڑ دو عیدلو ہوا قرب لیتقوی عدل کرنا چاہیے یہی تقوی کے قریب ہے کیا ہو گیا جو ابھی تک ہماری حبر میں بات آئی ہے ہم اس کے زمن سے آپ کے والے کو آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں ایک بچہ ہندو ہے اس کو پیاس لگی ہے وہ مسلمانوں کی مسجد میں آگیا تو کون سی قیامت آگی میرے بھائیو کون سی قیامت آگی اس کو تو پانی پلانا چاہیے آپ کے سامنے ہماری اس مسجد میں سینکڑوں لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عیسائی نے صرف اس بات کے پر اسلام کو قبول کیا تھا کہ آپ تیس دن جس طرح مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کھاتا رہا ہے ہم نے آج تک اس کو کبھی نہیں روکا اور یہ ہماری عثوانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عیسائی وفد آیا تھا رسول اللہ نے ان کی عبادت کا وقت ہوا انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں پہ کریں یہاں پہ تو گرجہ نہیں بناوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کا دروازہ کھول دیا تھا کس کا مسجد النبوی کا کہ آؤ اس کے اندر آکے عبادت کر لو اسی مسجد کے اندر ایک بدو آیا تھا اس نے آکے غلطی سے پشاپ کر دیا تھا پشاپ کر دیا تھا تو رسول اللہ نے کہا تھا رک جاؤ اس کو مت مارو اس کو اپنے قضائے حاجت سے فارغوں نے دو یہ ہندو بچہ آیا اس نے پانی پیا مسجد کا جو محتمم تھا میں اس کو جاہل کہوں گا مجھے نہیں پتا وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا اگر میرے ہی بھی مسلک کہو وہ جاہل ہے اس نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا اس بچے کا پشاپ نکل گیا اس نے مسجد کی توہین کا پرچہ کروا دیا اس بچے کے اوپر اس بچے کی زمانت جاج نے لے لی اس مولوی نے انگیست کر کے اس مندر کے اوپر حملہ کر دیا یہ سراسر دیاتی کی بات ہے یہ سراسر تاثب کی بات ہے کسی بھی نئے عبادت خانے کا بننا اسلامی شریعت میں اور مسئلہ ہے اور پہلے سے وجود جتنے بھی عبادت خانے ہیں چاہے غیر مسلموں کے ہوں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے اسلامی ریاست ہی کی نہیں ہے آپ مسلمانوں کی بھی ہے میری بھی ہے کہاں اس علاقے کے مسلمان کوئی ایسا نہیں تھا جو مولوی کو جا کے کہتا کہ اگر ایک بچے کو جاج نے رہا بھی کر دی ہے اگر بچے نے بالفرض ایک جان بوجھ کے بھی مسجد میں پشاپ کیا ہوتا اللہ کی قسم اس کی سزائی یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت خانے کے اوپر جا کے حملہ کر دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے ہم کھلے دل سے مضمت کرتے ہیں اور اس معاملے کے اندر ہم پاکستان کی ریاست کو کہتے ہیں بالکل ہم کسی طرح بھی ایسے کسی مذہبی رہنما کا سپورٹ نہیں کریں گے جو تاثب اور جہالت کی ان بنیادوں کے اوپر اس طرح کی فضا کو پرموٹ کرے ہندو پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہیں عیسائی پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہیں ہم تو آپ کے سامنے پہلے یہ مقدمہ بھی رکھ چکے ہیں یہ بدبخت قادیانی مرتد اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ لیں تو ہم ان کو بھی اقلیت ہوگے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے آپ کو اگر مسلم کہیں گے تو یہ برینڈ جو اپنے سال لگائیں گے پھر یہ مرتد ہوں گے ہمارا تو یہ اتنا کھلا ننگا چٹا صاف ستھرا منہج ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندووں کے مندر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ غلط ہے اس کے مجرموں کو بھی کلار واقعی سزا دینی چاہیے اور نفرت اور تعصب کی فضا اس طرح گرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ایک کمیونٹی کا کوئی بندہ جرم کار بھی لے بل فرض اس نے جرم کی ہے مان لیتے ہیں وہ مجرم ہی ہیں تو کیا اس کی عبادت آنے کا کیا قصور ہے آپ کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آلا چاہیے تھا اس کے بعد میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ہتم کروں گا ہمارے ایک دوست ہیں سب ساتھی دعا کریں ان کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عائلہ نصیب فرمائے ایک ساتھی کی دادی بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو بھی شفائے کاملہ عائلہ نصیب فرمائے ایک اور ہمارے بڑے قریبی نمازی ہیں شنود بھائی ان کے رشتہ دار وینٹی لیٹر کے اوپر ہیں اللہ تعالی ان کو بھی شفائے کاملہ عائلہ نصیب فرمائے موضوع سامین اگرامی قدر الحمدللہ آپ کے علم میں ہیں کہ عورتوں کی مسجد کا پلارٹ لے لیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کے اندر ایک بڑا حصہ ایک ساتھی کی طرف سے آ بھی چکا ہے ہم نے اس کا چالیس ہزار رپیہ فی مسلح کے حساب سے کم و بیش اندادہ لگایا تو جو ساتھی جتنے مسلح اپنے لیے یا اپنے فوج شدہ رشتہ داران کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر لینا چاہتے ہیں